ملک کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور کے شہر پھول نگر ہیڈ بلو کی پار اید کے چوتھے روز بھی سیاہوں کا رش قابل دید اید انجوائے کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہ آسکی میاں وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے جی وقار اید تو ختم ہو گئی مگر لوگوں کا رش ابھی بھی پارکوں میں دیکھا جا رہا ہے لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں جی بلکل لاہور کی دوسری پارکوں کی طرح آج پھول نگر ہیڈ بلو کی بھی بھی آج سیاہوں نے چوتھے روز بھی اید کے اید روح کر لیا ہوئے ہیں جہاں کہ سیاہوں کا بہت زیادہ رش دکھائی دیتا ہے اور جتنے بھی یہ مچھری فروش ہیں ان کے پاس بہت زیادہ رش دکھائی دے رہے ہیں دور دراست ہے لوگ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ آج اید کا دین ہی سمجھ کے سے سیلیبیٹ کر رہے ہیں آج دیکھا جائے تو یہ اید کا دین گزر چکا ہے لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج ڈید کا دین ہے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو دور سے آئے ہو میں آج ہیڈ بلو کی پارک میں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دین تو گزر چکی ہوئے لیکن آج بھی یہ اسی دن کو یہ سیلیبیٹ کرنے ہیں ان کو آج کا دین کیسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ انہوں نے اید کیسے سیلیبیٹ ہم لوگ یہاں پہ ہیڈ بلو کی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم سیارا سیاحت کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بلکل آپ نے سن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اید گزر بھی چکی ہے لیکن ہمارے لیے یہ اید ہی ہمارا دل کر رہا تھا کہ آج انجوائے کر رہے ہیں آج اس لیے ہم ہیڈ پارک پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور جو موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں وہ بھی آئے تھے کہ یہ دین یہ کس طریقے سے سیلیبیٹ کر رہے ہیں ان کی عید کیسے گزر ہیں انہوں نے اپنے عید کو کس طریقے سے سیلیبیٹ کیا ہے جی ہم اپنے عید کو بہت اچھا طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور اید گزرنے کے بعد بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جاتے آج ہم یہاں پہ آکے بہت خوش ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں بلکل آپ نے سن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید سیلیبیٹ کرنے کے ہمیں اس دن کو بھی عیدی سمجھ کے سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے بان غلام سرانی اور اس وقت ہم میں رابی دریاء کے اندر بلکل موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خوب سنت منظر ہے یہ رابی دریاء کا ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ جو ایریا ہے وہ ہے بلو کی ہے تو اس وقت عید کا چوتھا دین ہے حکومت کی طرف سے دی گئی جو چھوڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں لیکن لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ انجوائیمنٹ کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کا یہاں کیا کہنا ہے کس طرح انجوائیمنٹ کر رہے ہیں اور کیا یہاں بوٹنگ ہوتی ہے دریاء کے اندر کیا وہ بوٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم کیا کہنا ہے آج آپ دریا کے اندر نہا کے آئے ہیں بہت انجوائی ہیں ہم کر رہے ہیں یہاں پہ انجوائیمنٹ لہو سے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پوچھ کر رہے ہیں اور مزہ بہت آرہا ہے ہمیں ایک انجوائیمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پینا کھا کے اب انہیں آئے ہیں بہت موازہ آرہا ہے آیا آپ کوٹنگ بھی کیا آپ نے موازہ آیا بہت زیادہ ہے کشتی رانی جو ہے یہاں بڑی پساند کی جاتی ہے لوگ آہے بگاہے کشتی رانی کے لئے سوار ہوتے ہیں دریا کا چکل لگاتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے وہ بلکل گھبراس جاتے ہیں کیونکہ کشتی رانی کرنا بھی آسان بات نہیں ہے جو نئے لوگ آتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے مباب کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ کچھ لوگ تو سنگ بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم آگے چلتے ہیں جی آپ دیکھ چکتے ہیں کہ لوگ اس وقت نہا رہے ہیں کچھ لوگ ہی میل بھی ہیں میل بھی ہیں اگر آپ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ لوگ جو ہیں راڑی دریا کے اندر جہاں فانی کم ہیں وہاں جو ہیں نہا رہے ہیں سویمنگ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ بچے بھی ہیں بچے بھی آج بہت سوش ہیں این کا چوتھا بھی نہیں ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کو ابھی ہی بات کرواتے ہیں جی آئیں سکتے ہیں جی اس وقت میں میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے نہا رہے ہیں اس وقت ہم بھی راڑی دریا کے اندر بلکل موجود ہیں پانی جو ہے وہ پانی کے اندر موجود ہیں پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم بھائی موجود ہیں اسلام کیا نام ہے آپ کا مبارک کدھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عید کا چوتھا دن ہے کیا آج آپ گرمی میں اتنا صدایا کہ آپ نہا رہے ہیں جی بلکل ہم مہت سے آئے ہیں یہاں پہ عید بنانے کے لیے آج عید کا چوتھا دن ہے ہمیں گرمی بھی بہت ہی لیکن جتے نہا رہے ہیں تب سے بڑا سکون ہو رہا ہمیں عید کا چوتھا دن ہے لیکن یہ بہت اچھا گزر رہے کہ ہم لوگ نہا رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ان گھوائے کر رہے ہیں جی بلکل ناظرین آپ نے سنا کے عید کا چوتھا دن ہے اس کے بعد یہاں آکے نانا نانے کے بعد پانی اتنا چند ہے کہ دس پندرہ منٹ سے یا بیس منٹ ہٹ ہے اس کے بعد جو ہے نا سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ کافی تدار میں موجود ہیں عید کا چوتھا دن ہے اسی لیے جو ہے اور بھی جہاں لوگ موجود ہیں بوٹنگ کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئے چلتے ہیں پھرے ہیں جی بینا نہیں ہی آ رہا جی بریاں شگہ آپ کو پانی کسی 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 پاک پہاک پانی کسی 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 جی ناظرین آپ نے کہا کہ یہاں کشتی رانی ہو رہی ہے جو لوگ وہاں سے آتی ہیں ان کا جو ہے ایک دفعہ وہ گبراہ سے جاتی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے جو یہاں ہیں بات بھی ہم سے کی کیا کہنا تھا عید کا چونتہ دن تھا عید کا چونتہ دن گزر رہا ہے آج تین سے چار بچ چکے ہیں لوگوں کا کیا ویو تھا یہ آپ نے دیکھا اور ابھی جو نیر کی دوسری سائٹ پہ وہ ہم آپ کو کچھ ہی دیر کے بعد لے چلتے ہیں کہ وہاں کیا کیا منظر ہے اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور جو نمائندہ ہے وہ دوسری سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے ان سے بھی ہم کنٹنٹ کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں کچھ لوگ کے حکومت کی طرف سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے اور مشکلات کا جو سامنا ہے آپ دا رکارڈ انہوں نے کیا کہ ہمیں یہ مشکلات ہے ہم جو تیل ہے وہ نائنٹی ٹور پیس جو ہیں یعنی کہ بانوے بانوے لپے کا کچھ اور لے کے یہاں بوٹ رانی کرنا یعنی کہ کشتی رانی کرنا ان کے لئے کافی مسئلہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے بات اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پرابلم ان کو کریئٹ نہ ہو پیدا نہ ہو اس وجہ سے اسی کی ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بہت شکریہ میعا بکار ہمارے ساتھ